ٹویٹ دیکھ نہیں اگر اب راجی کو چاہتے ہو تو چودے طبق کو ٹویٹ دینی پڑے گی کی نہیں یہ ہے وہ آتما کا مٹھ اور منیا چھتی منیا کا نام آتما ہے اب ان کا مٹھ کہاں پر ہے دھیان سے سنو مٹھ پر آتما مول ہے آتما کا مٹھ کونسا ہے اور پر آتما کہاں بیکھی ہے مول ملاوے میں یہ ہے منیا کہ شاید کیوں کیوں اتنے سارے گرمتوں کے اندر ساری باتیں پرمدھام کے راستے والی بتائی کہ شاید کوئی پرمدھام کی برمسی کی سنیسیوں میں آگی تو اس رواستے ان کو چھتی منیا میں تو جا کے اکل آ جائے گی کہ میری آتما کا موڑ ٹھکانہ کہاں ہے وے کنٹھ میں نہیں یوگ مائیہ میں نہیں نت برندہ بن میں نہیں کیولا برمہ ستہ سروب اکشت کے دام میں نہیں مول پر آتما کہاں بہتی ہے مول بلاوے میں یوگر سروب شلی راجی کے چڑھوں میں وہ ہمارا مٹھ ہے وہ آتما کا مٹھ ہے ستہ سنتوشتہ کہیں سمپردہ اب یہ سمپردہ جس کا نام بھی ستہ سنتوشتہ سمپردہ کا نام ہے کہ اس جب آتما اور پر آتما کا پتہ چل جائے تو وہ بیقتی سنسار کو پیٹھ دے کے ستھ اور سنتوشتی میں چل جائے کوئی بھی کسی برکار کا جنجت اس کے ساتھ نہیں پہ رہے گا یوگ پتہ پرے نہ بھولیں یوگ پتہ پرے نہ بھولیں یہ نہ بھولنا کہ یہ ستھارا راستہ یوگ سے عویہ سے سب سے پری کا مار گئے اور کونسا یہ پتہ ہے پرمہنس پتہ کہ جو اس راہ پہ چلتا ہے وہ پرمہنس پتہ کو پاتا ہے کیسے منسا دے یہ ہاتھ پھولنگے سو میر ہے اور بے ہاتھ پھولنگے سو پیر ہاتھ پھولنگے واقعی ہو فقیر یہ ہے پرمہنس پتہ کہ جو ان سب سے پرے نکلے وہ جو ہے پرمہنس ہے وہی جو ہے فقیر کہلاتے ہیں منسا دےوی اورہاں نے اب اتنا اونچا لجا کر کے دیوی کسی لے لی منسا یہ ہماری ماں کتنی اونچی بات کہی اور دیوی آپ کے مارے ہو جا اور چیتنوی آپی جو نیراکار نرنجن کن کن میں ہے وہ ہمارا چارج ہے جس کا مہا پرلے میں لے ہو جاتا ہے اور ترکوٹی انگلا یہ ترکوٹی ہماری جو ہے یہ ہمارا تیرت حجتان ہے سروال شتر ہے سروال شتر ہے سعی اور سروال شتر ہیں چھٹی منیا بھی جیے یہ بات کی یہ بات ہے سوام جی کہتے ہو یہ تو برم آتمائیں جو پرم درم کی ہیں یہ ان کی بات ہے اور یہ شریف پر گھٹا کے بیٹھیں یہ آپ پردے ہیں یہ اپنے تن پر گھڑے بیٹھے ہیں اب میں تنوں ساتھویں ساتھویں منیا کی بات سنو جمہو دیب بھرت گھنڈما ہے جمہو دیب اور اسی بھرتوہ چینر برم پترہ کی جان نینا سندوٹا جی برم دلدی ہے وہ یہ ساتھویں منیا کی شاکہ ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ جس دن کچھ سنیاسی بنتا ہے اس کے گرے میں چھے دھاگے والا جنیو پیدا دیا جاتا ہے اس سے منتر بولتے ہیں تو جنیو پیانے کا منتر ہے کہ اس دن سے اس کا پرماتما کے ساتھ نہ جنیو پیانے سے اور جس دن جنیو ٹوٹ گیا کہ نیٹا دونا پڑ گیا کتنی اندکار میں دنیا ہے اور ابھی پھر آگے چل کے اپنی پردتی بھی سننا ذرا یگیو پویتر میں ستر ہے جنیو کے پہن لینے سے ستر بن جاتا ہے پرماتما کے ساتھ رشتہ ہو جاتا ہے ورنے مت مٹھ چار اور ورنے مت چار مٹھ سات سن اور منی آئیں اور دا سنام یہ پوری بیاکیا کر کے جب بتا دی بسٹی ما مٹھ پورا بھر دی اور پہلے آپ کونسا پچھنا دی تیسا اپتر کا چوتھا دکھشن کا پانچوان ختم اردہ جس کو نام ہے ستا مٹھ گئے ستا مٹھ گئے برمتر کا دو اپتر دکھشن سار دو اپتر دکھشن کا چار مٹھ کے چار برمچاری اب چاروں مٹھ ہیں تو سوامی جی وہاں پر کوئی نہ کوئی پر بردک ستان دھاری پر چار برمچاری جو ہیں وہی وہاں پر براجمان ہوتے ہیں اور ہارے کونیاں وہاں پر بچھا دیتے کس کو بچھاتے ہیں جب وہ ساتری منیا میں شاکتا ہے برم پتر ندی میں تو اس کو چار دھاگے دھاگے والا ستر اتار دیتے ہیں تو نو دھاگے والا جو ہے برم پتر اس جو پنام بھی کیا ہے برم یگو پویتر برم یگو پویتر ہارے اتی اہم برم آسمی تک مسیسوہ جس وقت برم یگو برم کتا ہے اس کو یہ منطق دیا جاتا ہے کہ آج کے ساتھ بولو برم یگو پویتر ہارے اتی ام برم سوی کہ میں آج سے سوائم ہی برم ہوں اور پھر وہ برم اٹھ میں بٹھا دیا جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے اس ساتر چیدر آنند وہی سچد آنند برم چاری جی ماراہ بن جارے ہیں آنند پر وہ چیتنا پرکاس ہے ایک ایک وہ برم چاری جی کیا ہے آنند سروپ چٹگن اور چیتن پرکاس ہے سچد آنند وہی ہیں اور کوئی ہیں سندر ساتری یہ ہے جو کہ کہاں جان سچد آنند کا کہاں جان برم آدموں کا ہاتھی اپنے اپنے اوپر شریروں پر گھڑا کر کے سب برم نمی اور سچد آنند یہی پر بنے بیٹھے ہیں ساتو مٹ کے سنیاسی اور ساتو من کے منیا کے سنیاسی سب اپنا اپنا وچار اور منتر بھی بولتے ہیں اوہی منتر اوہی نیلانتو پرمتو برمتو سمیددی لکشنم یہ بار بار آگے چلو یہ ساتوں منیا والوں کی جب باتیں سنیں تو سامجی کہتے یہ بتاؤ یہ جو تم نے چودے لوگ کے اندر کی ساری چاروں مٹھ منیا اور شریر پر گھٹا کے بیٹھے ہو تو پھر مہا پرلے میں کوئی جواب نہیں اب اس کے بعد آگے چار وید اور ان کے چھے درشن سندر ساتھ جی یہ چھے باتیں ہی سمجھ کے آج کی جاچہ سمات کرو کیونکہ چار وید کے درشن کتنے بولو چھے ساب دھان ہو کر کے کیونکہ ہندو دھرم کا پایا چار وید دکھی ہے اور آج سارے لوگ بھلے مانے یا نہ مانے ان چھے درشنوں کے ساتھ کو ہی لے کر کے چلتے ہیں اب ذرا ان کے چھے درشنوں کی بات ساب دھان ہو کر کے سن لینا بولو ساب سے پہلے کون ساتھ چھے درشنوں کے جو اچاری تھے وہ کیا بولے کہ سامی جی ہم چھپ چھپ اس لیے بیٹھے رہے ہیں سارے جگت کو پتا ہے کہ جب تک وید کا جیان نہیں ملتا تب تک کسی کو بھی پرماتما کی پہچان ہوتی نہیں ہے ہمارا پراشین صاحب سے پرانا ملتا ہے کیونکہ جگت کی اندر صاحب سے پہلے اگر کوئی آیا ہے تو وید ہی اترے ہیں اور وید کے جیان کے بنا کوئی پرماتما کی پہچان نہیں کر رہا تھا سو دیکھو تم سمجھ کے اس وقت سے سوامی جی ہمارے چھے جو درشن ہیں ان کو سمجھ کر کے دیکھو بھگوٹ پرابت ستہ جان دے نا سمدر ساتھ جی اسے کیا بجائے گا اچھا بھئی یہ سبار کی تو غلطی معاف کا دوشیور لگیا آئندہ غلطی نہیں کرو آئندہ کبھی غلطی نہیں کرو چپچہ سن رہے ہیں جس وقت کوئی شبد پوچھو چک کیا بتایا وید والوں نے چونکہ بیٹھے یہاں ہیں اور گھوم کہاں رہے ہیں دلی والے دلی میں امرسر والے امرسر میں تو ہم ہی پادل ہیں کہ یہاں بیٹھے رہے ہیں وید والے کیا کہیں بھاگوٹ کا پرابت ہے ستہ سچدانند کی پرابتی ہمارے ویدوں سے آپ کو ہو سکتی نہیں تو راجن جی سے پوچھ لو اب ویدوں میں دھرہ کیا ہے ذرا صاحب چیتو کے سن لو چطر مکھی برمہ صدا زیان دو صاحب چیتو کے میں نے کہا نا چھے باتیں سن لو ساتھ وینا سننا بند کر دو کہ برمہ جی چطر مکھی ہیں جو صدا اہ نس دن رات چاروں مکھوں سے چاروں ویدوں کا اچان کتے ہی رہتے ہیں بیکنٹ میں بیٹھ کر کے چار وید انتیان ہے انتیان میں نے جنبات ہمیشہ سر را سرودا اتیان آئینے سے کریں اتیان کے ساتھ کون سے مکھ سے کونسا وید اترتا رہتا ہے ہر وقت اچاران اترتا رہتا ہے اے دھیان میں نے سمرن کون سے مکھ سے کونسا وید جو ہے چلتا رہتا ہے برو مکہ یجر وید کے وید ہمیشہ برمہ جی کا مکھ بولتا رہتا ہے یجر وید کے وید ہیں سمرہ وید نتیان جو ہے submit اچاران ہوتا ہے اے جو چھار ویدوں کا اچھارن ہوتا ہے اور اتنے گوڑ سنسکرت کے منتر ہیں کہ شاید آگے یوگ میں کوئی کہتا رہے راوان کے بینا وید منتروں کا شکل تنکران میں نے لیسا اتنی کچھن سنسکرت ایک شب پوری پوری لیٹھکا ہے جو بھائی بہت سکتے ہیں ہمارے اپسے بارے کیونکہ ہم تو کبھی کیا بھی دینا تو وہ بھی اپنی عطا سے کہتے ہیں تو اس کا غلط بولتے ہیں اس وقت بہت ہے شد اچارن جا کے پہلے سیکھو تب جا کے کسی کے شن سے کرو تو وید جو ہے ایسا بھانوشتا کہ کوئی بھی رشی کوئی بھی منی سمجھ نہیں سکا تب رشیوں نے مل کر اس کو سر گیا اور سارے ویدوں کے سار نکال کر چھے درشن بنا دیئے چھے اس کے دیائے بنا دیئے اب چار وید یا چھے درشن ہیں ان میں کچھ بھی ہم کرنا ان کے ساتھ چھے درشنوں میں لاکے رکھا ہے اور وہی جو ہے سارا ویدوں کا سارے چھے ان کے انگلی اس لئے کہلاتے ہیں کون دن کے برمان ہے اب ان کے برمان کے ان کو بنایا کس نے اور اس میں لکھا کیا ہے پشم مکسے پشم سے درشن سے کون کون سے درشن بنا پشم مکسے کون سا درشن ہوا نیا ایک درشن ہے سارے دوے چلو پشم مکسے درشن بیدا ہوئے جن کے کون وچن ہے اب ان کے نام سنیے پاہت آجل اور سانکھ پاہت آجل سانکھ اور رشیشک یہ پچم مقصے جو ہے تین درشن پروہ کے مقصے نیا ایک درشن بنا ویسے سکھ پروان ہے رشیشک کنان کے پچم سے تین ان سے اک اتر اور درشن سے ایک ایک پچم مقصے پرکتے پچم مقصے یہ تین یہ تین شاستر ہے میمان کا درشن اور پچم میمان کا درشن ہے درشن مقصے ہو ہے اور سواما جی بلکل نرمل ویدانت اور پھر چھا درشن ویدانت درشن ہے اتر مقصے ہوا یہ ہمیرے کھٹ درشن بھئے کترہ سے ہے سواما جی یہ چار ویدوں سے کترے درشن ہوئے چھے ہوئے پورا پچم پورا اتر درشن سے ایک اک اور پچم سے تین درشن ہوئے ہیں جن کے کون پرمان ہیں اب ان کے پرمان بھی سنو کھٹ آجارہ جائے سہی اب چھے درشن بنے تو ان کے چھے آجارہ بھی ہونے چاہیے چھے ان کے آجارہ جائے اب ان کے ذرا نام سنو کس کس نے کونسا شاستر بنایا گوتم نے پرتکشہ ہوا اور گوتم رشی نے کونسا درشن بنایا نیای ساستر پرکاز پہلے والا پورا پردش والا نیای اک درشن کس نے بنایا گوتم رشی نے میمان سا دو مل کہی میمان سا جو ہے دو نے مل کے کا ویاس جی نے اور جن میں جینے مل کر کے میمان سا درشن بتایا جی منجی اور ویاس ہے دونوں نے بنایا تو جدہ جدہ چیز بھائی کرم کا سارا پھندہ دنیا کے گلے میں کس نے ڈالا ویاس جی جو ساری دنیا اسی میں فسی پڑی ہے دیوی دیوتا بھی اسی چکر میں فسی ہیں یہ دین ہے ویاس جی کی جن کو لکھنے والی کرشن برناوی اشخال ویشوت کیا لکھ رہا ہے برم منی میرے پاس فرمان ہوتا ہے تب بات کرتا ہوں نم منی شریف یاس جی آہا سندر ساد کتنے انکار سے ہماری آنکھوں کو اندھا کیا جاتا ہے اب جاگو اگر جاگ سکتے ہو تو ساری لکھر بھیات ہو اور بھئی جن میں جائے کر دو آگے شریرت کرتے جو ہے شریرت کرتے جو ہے وہ بھیاس جنے گئی ہے جن میں جنے گئی ہے اور کرمکان جتنی بھی بنائی ہے وہ سارا بھیاس جنے گا ہے میمان سا کی دو ویدیاں ہیں کہیں تمہیں پرکاس ہیں اور ایک ایک چیز سوامی جی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کپل دیو پہ سانکھ ہے اور کپل دیو نے کون سا شاصر بنایا سانکھ درشن کپل دیو نے بنایا ہے پاتانجل مطسیس اور پاتانجل جو ہے اس نے شیشک درشن بنایا کان دیو ویسے سکھ اور کان دیو نے شیشک درشن کیا شیو ویدانت اوپدے اور شیو نے جو ہے ویدانت درشن یہ چھے درشنوں کے چھے اچارج ہیں یہ اکارج مول ہیں اب یہ ان کے مول اچارج ہیں اور ایک ایک درشن کا ایک ایک سارا ہے وہ ذرا سادھان ہو کے چھےوں سننے ہیں اور چھےوں کے چھےوں سنانے ہیں تب پیرت ختم ہوگا چاہ گیارہ بننے ہیں ساپ چیت ہو جاؤگے تو پندرہ منٹ کا کام ہے اور نہیں سنا پاؤگے تو چاہ دو گھنٹے لگیں گے رٹواؤں گا آج تو جب مجھے پاؤگر بنائے تو تم بھی تو میرے ساتھ بڑھیں کہ میں اکیلا ہی سزا بھوٹنے آیا آپ چھے درشن ہیں اور چھے باتیں گپے دن میں کتنی یاد کرتے ہو یہ چھے باتیں یاد کرو سارا ویدان تو تمہاری مٹھی میں بند ہو جائے گا پھر راجین نہیں آگے بول سکے گا سندر ساتھ جی وانی کو سمجھتے کیا ہو سمجھتے ہیں دنیا کو کیا کروں میرے ایک شبد کی ڈوٹ یہ نہیں سین کر ستر سکر مٹھ کے ناش ہو جائے گا اتنے شفتی میرے پراندی کی وانی میں ہے اب ایچار کر کے دیکھو کوئی دنیا کہاں کھڑی ایک ویدانتی تو رہ گیا اور چھے ویدانت کی چھے باتوں کو بھی سن لو چھے ساتھ کے لے گا جو چھے شاستروں کے اندر کیا لکھا کیا سار ہے واد کتربوں کرتے ہیں یہ چھےوں کے چھےوں کس کی بات کرتے ہیں چتر چاروں ویدوں کی ہی ان میں بات ہے ارے کیا کوئی بات نہیں ہے چار وید یا ساتر ایک ہی چیز ہے من بن مت دیکھا پر ان کے مت جو ہیں وہ بن بن جدہ جدہ باتیں ہیں ان کی نیایک درشن کی ساتھ چیز ہوگئے کونسا درشن آگیا نیایک درشن کیا کہتے ہیں نیایک درشن کیا کہتے ہیں ساتھ چیز ہوگئے سنیئے بید وید ابھی دی یہ کیا ہے اس کے اندر ماں یوجی آئی سورت رئی جو کہتے ہیں اوم یہ نیایک درشن والے ہمیشان پتا کیا قدشتے ہیں ارے اوم 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 کے اندر تین شدوں کے مشھرن ہے او او ای ما بولو او ای ما اب او کیا ہے مائی جیل اور ایشو ہے یہ ہے اوم مائی جیل اور ایشو ہے یہ اوم ہے اور یہ کیا کہتے ہیں نیائی کا درشن والے کہ یہ تینوں اکٹھے ہیں اور انادی سنید یہ تینوں اکٹھے رہتے ہیں اور انادی ہیں اور بھن ہونے پر بھی انادی رہتے ہیں رہتے کسی جگہ پر ہیں جان دینا بیس ایک کتنے ہوتے ہیں اکیس پر نالی کا ہے وہ کونسی ہے یہ جو ہماری پسلیاں گیارہ رائٹ سائیڈ میں نہ دس رائٹ سائیڈ میں اور گیارہ لیپ سائیڈ میں کیونکہ ہارٹ کے لیے ایک الہ دس ہی نہیں ہوتی ہے یہ یہ لکے بیٹھیں عوید والے کہ ان اکیس پر نالی کاوں میں سیڑھیوں میں کون کون رہتا ہے مایا بھی رہتی ہے اور جیو بھی رہتا ہے اور یہ شوہر بھی اسی کے اندر بیٹھا ہوا ہے سیڑھی دکھ کی جون ہے اور کیا ہے سامجی پھر یہ جتنی سیڑھی ہیں ساری دکھ ہی دکھ کی سیڑھی ہیں نہ کوئی تب سکھ کو سامجی کہتے ہیں کہ اچھا اگر پرماتما بھی دکھ میں ہیں نہیں سمجھے اگر تھوڑا سی اکل لگاؤ اپنے آپ سمجھ آتی چلی جائے کہ اگر پرماتما بھی دکھ کی سیڑھی میں بیٹھا ہے تو سامجی کہتے ہیں پھر سکھ کا تو ناش ہی ہو گیا پھر وہ یا دھرم کسی کو یا وید کو پڑھ کی ضرورتی کے کیونکہ دھرم کا آشرا تو لوگ سکھی ہونے کے لیے شانتی کے واسطے ہی تو پروی شرن میں جا کے دھرم کو دھرن کرتے ہیں کہ جب تمہارے وید کے حساب سے نیائک درشن کہتا ہی یہی ہے کہ پرماتما بھی دکھ کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو پھر سامجی کہتے ہیں سکھ کا تو کوئی نام ہو نشانی سکھ نامجی چیل کا ہی تو پھر ناش ہو گیا پرستہ کیوں سری جو تبے سامجی نے یہ پرشن کیا تمہیں نہیں بچار کہ تمہارے اندر معلوم ہوتا ہے بچار نہیں جب تم پرماتما کوئی دکھ کے اندر بٹھا کے بیٹھے تو بتا سکھ کون دے گا اس ورد جیو بھی ناس ہے جاندے نا تمہارے وچنوں کے حساب سے یہ شریر جو اس ورد جیو بھی ہے اور جیو بھی ہے تو پھر جب اس شریر کا ناش ہوگا مرے گا تو پھر اس ورد بھی اندر مر جائے گا اور جیو بھی مر جائے گا تمہارے بچاروں کے ساتھ سے سوال جیو کہتے ہیں اس ورد جیو دونوں کا ناش ہوتا ہے بیس ایک اسی نہیں آگئی کیونکہ تم نے کہا کہ یہ بیس ایک سیڑیوں میں ہی شور بھی ہے جیو بھی ہے دکھی بھاری جون ہے اور یہ دکھی دکھ کا بھرا ہوا تم نے بتایا ہے اور اسی کے اندر کسی پرمالکوں کے اندر تم نے مایا کو بھی جیو کو بھی عورت کو ہی اسٹھان بتا ہے کہ ہی شور بھی اسی کے اندر ہے پھر بتاؤ بھئی سکھ کی بھی کوئی سویری کو اسٹھان ہے کہ نہیں ہے سکھ شم سروف ہے سمجھنے کے بعد کیا ہے کہ یہ پرماتمہ کا سروف کیا بتاتے ہیں سکھ شم اور شریر کا سروف کیا ہے ستھول آپ دھیان دو تب سمجھ میں آئے گی یہ تو نہیں آئے گی اب ستھول کا ناش ہو جائے گا کہ نہیں بولو یہ ستھول کا ناش ہوگا پھر جیو اور ایشور نکلا جائے گا کہا دھیان تو بید ہے کیونکہ ایشور کا اور جیو کا ستھان کونسا بتایا ستھول ایکیس پر نالی کا تو ستھول کے اندر ہی ہیں اور تو کہیں ہیں نہیں جیان دو سندر سا جی سب سوام جی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے ستھول کا تو ناش کہا تو وہ جو سکھ شم ہے پھر جب اس ستھول سے نکلے گا تو بیٹھے گا جب سکھ شم کو بھی ستھول نہیں ملے گا تو سکھ شم کا بھی ناش اب آپ پریکٹیکل کر کے بتائیں ہمارے ہر ایک کے شریر میں سکھ شم جیو ہے کہ نہیں ہاں اس کو نکال کے یہاں رکھو پریکٹیکل کرو کہ ہم نے سکھ شم جیو کو نکالا اور بہت دھا دیا تو شریر مر گیا کہ جن درہ اور جو جیو ہے سکھ شم وہ بھی مر گیا کہ جن درہ ختم وہ اس کے بینا نہیں رہ سکتا اور یہ اس کے بینا نہیں رہ سکتا سوام جی کہتے ہیں پھر ایشور کا چکانہ کونسا رہے گا تمہارے حساب سے کہ جب اس سطول کے اندر کہ کس پندال گاؤں میں ایشور اور جیو بیٹھا ہوا ہے تو جب یہ ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد ایشور بھی ختم ہو جائے گا اور جیو بھی ختم ہو جائے گا سوام میمان سا درسنی ساب کون سا درسنی پہلا کہاں گیا کچھ آگے جواب نہیں کچھ نہیں آتا آگے کی بات کہاں سے لائیں اب آجاو میمان سا درسن والے نمبر دو کیا کہتے ہیں بولے کرم و پردان ہے کہاں لگے سوام جی کوئی پرماتمہ مرواتمہ ہے ہی نہیں جیو کی ڈگرییاں ہیں کہ جیو جیسی جیسی ڈگری کرتا ہے میڈل سکول کرتا ہے جونئر کرتا ہے اور گریجویشن کرتا اور ایم اے کرتا ہے کوئی پرماتمہ مرواتمہ نام کی چیز نہیں ہے کرم ہی سب کچھ ہے جیو جیسے جیسے کرم تک ہے ویسے ویسے اس کو پادم ملتا چلا جاتا ہے پھر ایک جیو بہت کام کرتا جاتا کرتا جاتا چھے 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 کرتا 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 لاست سیڑھی پر جاتا ہے تو وہ جیو کیا بن جاتا ہے ایشو یہ کرم کا ہی سب کچھ روپ ہے کرم ہی پرماتمہ ہے کرم ہی کرتا ہے کرم ہی جیو کا روپ بھی کرم ہے اور کوئی پرماتمہ کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں جان دینا سمجھنے کی بڑھتے کیونکہ آج ہمارے اوپر بھی کوئی چیز آجاتے کیا آج کیا کرے ہمارے کرم ایسے تھے کرموں کو روٹتا ہے سارا جگت یہ وید نے دیا ہم کو میمان سا درشن نے کہ جو کچھ ہے سامجی بس پرماتمہ کا روپ یہ کرم ہی کا روپ ہے کہ جو جیو اچھے کرم کرتا ہے اس لئے تو کرم پردان وشو کر رہا تھا کہ جو سب سے ہمچھا کرم کرتا ہے وہ ہی شور کا روپ ہو جاتا ہے پھر یدی کو دوسرا جیو اور کمپیٹیشن میں آئے اور اس سے بھی اچھے کرم کرتا کرتا چلا جائے تو پہلے بعد ہی شور کو ہم نیچے کر دیتے ہیں اس کو اوپر کر دیتے ہیں یہ میمان سا درشن کا گیان ہے آگے سنیے کارن کرتا کرم ہے کارن بھی اور جاگو گے تو تب ویدانت کا پتا چلے گا سندر ساتھ جی بلو شریف پرانا پہلا درشن کون سا تھا بھئی کیا بتایا اس نے مایہ عیشر اور جیو تینوں اکیس پرنالکان میں ہکٹھے رہتے ہیں اور جیو اور پرماتمہ سکشم ہے اور ستھول کے بعد اس کا بھی یہ کون سا درشن ہے اب میمان سا کیا کہتا ہے کہ کرم ہی سب کچھ ہے اب اس کی بیاکھیا سنیے سوامی جی چار طرح سے کرم کو کھنڈن کرے گی لیکن سندر ساتھ بھی کرموں کو ہی روٹتا رہتا ہے آپ دیان کے ساتھ سنیے کہ کرم نام کی کوئی چیز ہی نہیں آپ دیان دو کرم اور پار برم کا کچھ مطلب ہی نہیں ملتا ہے جیو 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 یہ کیا کہ رہے ہیں کہ جیو ہی جیو برم ہے سو کرم کو روپ ہے یہ کرموں کا روپ ہے کرم کا روپ ہی جیو ہے کرم کا روپ ہی ہی ایشور ہے اور کرم کا روپ ہی برم ہے جگریہ ہیں یہ کرم کے بنا اور کوئی چیز ہی نہیں ہے اور کرم ہی کیا ہے صدا انادی ہے اور کرم ہی سب کا روپ ہے سری جیو بولے پرستان تب صاحب جانو جو سندر ساتھ جی ایک ایک بات چھے باتیں آپ کو کہیں ایک ہوگی دن جی ختم ہونے والی چار اور پر قتم تک جاتھ سوو نا بلوشی برانہ بلوشی برانہ 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 جیو کرم ہی سب کا روپ ہے کرم ہی سب کا روپ ہے کرم ہی سب کا روپ ہے سام جی کیا کہتے تب شری جی بولے کہ بھئی تم نے جو کہا بالکل ٹھیک کات لنا نہیں کسی چیز کو کسی کو اپنے موں سے برا کہہ لیں نہیں شنس ہے وہ ہمارا مٹا دو کہ بھئی تم نے کہا کہ کرم پرماتمہ کا روپ ہے پرماتمہ ستھ ہوتا ہے تمہارے وید کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ستھ میں تو کسی پرکار کا بھی شنس ہے ستھ کا عرض کیا ہے کہ جس میں کسی پرکار کا بھی شنس ہے نہیں وہ ستھے ہیں اور سوام جی کہتے ہیں کہ کرم جو ہے چاہے کوئی بھی کرم ہے اس کے اندر ستھ تتا ہوتی ہے نہیں اس کے اندر ستھا برانتی ہی ہم مانو میں نے میٹرک کا امتیان دیا کیوں بھئی ہمتیان دیا ہاں جی ہاں ریزلٹ ہاں جی وہ تو جب پیس پاس ہوگا کہ پھر وہ کب ہوگا جب ریزلٹ آئے گا تو جب تک ریزلٹ نہیں آتا تب تک کشم سے بنا ہوئے اور مانو دو سے ایک دوست ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہاں بھئی تیری شادی ہوئی سی تو پھر کہنا کہ ہاں بھئی ہونے تو والدہ کیا لڑکی کے لڑکا ارے بھی جب ہوگا پتا چلے گا پہلے کیا بتا دیں مطلب کرم جو ہے کرو اور ہوتا ہے لیکن کرم ست نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ بھرانتی کیونکہ بھی فیکسی چلائی سی کیا حال ہے جی چلائی تو ہے سال کے بعد ہی پتا چلے گا کھاتا ہے کھنا پھر سوام جی کہتے ہیں کوئی کرم ایسا نہیں ہے جس میں ستتہ اور ستھ کے اندر بھرانتی کبھی بھی ہوتی نہیں ہے یہ ایک طرح سے نمبر ایک کرم کو جو ہے کھنڈ کیا کھنڈ کیا اب دوسرے نمبر سے سنو برم اکھنس روپ ہے جان دینا اور برم کیا ہے اکھنڈ صرف برم کیا ہے اکھنڈ صرف اور کرم کوئی بھی اکھنڈ نہیں اکھنڈ جو ہے ستھ جو ہے اس کا کبھی بھی روپ بدلتا نہیں اور کرم کا روپ ہے منٹ منٹ میں وضل رہا ہے جیسے اب ہم چتہ سوننے کا کرم کر رہے ہیں اور اس کے بعد روٹی کھانے کا کرم کریں گے تو کیا جب تک جیتے رہنگے روٹی کھاتے رہنگے بولو بھئی احسان مانو پانی پینے رہے تو جب تک جیتے رہیں گے وہ پانی پیتے رہیں گے دو منٹ میں مار جائیں گے پانی پیتے کی تو کرم تو منٹ منٹ میں روپ بدلتا ہے لیکن ست کا کبھی بھی روپ بدلتا نہیں ہے صدا ایک رسجات ہے اور ست جو ہے وہ سدا ایک رس ادوائی ایک روپ ایک رنگ ایک لیلہ ادوائی ایک روپ ہوتا ہے اور کرم کا کھن کھن کے اندر جو ہے روپ بزلتا ہے اس لئے کرم کبھی بھی پرماتما کا روپ ہو ہی نہیں سکتا اس سواس سے کرم جو ہے وہ اوپیتا ہے کھپتا ہے بنتا اور مٹا ہے بننے اور مٹنے کا سام مائی میں ہوتا ہے جہاں برمہ ہے وہاں کوئی بنتا اور مٹتا اے تین طرح سے کھنڈت ہو گیا آپ چلو آگے اس میں ستھردہ نہیں ہوتی کرم میں منٹ منٹ میں جو ہے روپ بزلتا ہے ستھردہ نہیں رہتا اور برمہ سدا ستھر ہے کھنڈ ہے انادی ہے آنکار من کا عمل اور کرم پیدا ہوتا ہے ست کبھی پیدا نہیں ہوتا سردہ ایک روپ ایک رس ہوتا ہے کیوں مانو ہم باہر سے آئے اور آج لاسٹ ڈیٹ تھی روٹی لگے آج تو اکتیس رہی کا بجلی کا پھر دینا تھا بھی روٹی باہر میں آکے کھوں گا تو یہ کرم پیدا ہوا کرم پیدا ہوا کہاں سے من کے جیو کے اہنکار روپ سے ایک دم جو اہنکار آیا تو یہ کرم پیدا ہوتا ہے اوہ ہم نے یہ کرنا ہے وہاں کرم پیدا ہوتا ہے سوام جی کہتے ہیں جھان دو من کے اور جیو کے اہنکار سے کرم پیدا ہوتا ہے لیکن برمہ جو ہے وہ پیدا ہوتا نہیں نمبر تین من اور جیو وچن اور کرموں سے پرماتماں رہے جہاں پار برمہ ہے وہاں نہ من اور نہ کرم اور یہ وچن وہاں لگتے ہی نہیں ہیں اہنکار من جیو میں اہنکار کس میں من اور جیل کے اندر ہے برمہ کے اندر کبھی اہنکار نہیں تیتے کرمی سو ہے اس واسطے دنیا کے اندر ہی پیس رہی ہے من پہنچے نہیں برمہ کو من برمہ کو نہیں پہنچتا اس راستے جہاں من ہوگا وہیں تو کرم ہوگا کیونکہ کرم پیدا کہاں سے ہوتا ہے من سے پیدا ہوتا ہے اور من برم کو پہنچتا نہیں اس لئے کرم وہاں نہیں جا سکتا کیونکہ کرم بنتا اور مٹتا ہے جہاں بندنے اور مٹنے کی قریہ ہے وہاں پاربرم کی قریہ لیلا نہیں ہے جان دینا یہ بندنا مٹنا کرم کہاں ہے مائی سے ہے لیکن برمہ مائی سے پڑے ہے جہاں مایہ ہے وہاں رمہ نہیں اور جہاں رمہ ہے وہاں مایہ ہو نہیں سکتی اور پھر تم برم سروی کیسے کرم کو ملاتے ہو بیتدسازر میں یہاں کہہ ہو بیتدسازر میں سوزح لکھا ہے تم میں تانہ تان ہے تم میں کیا ہے تانہ تان ہے بیتوں میں تو ٹھیک لکھا ہے پر تمہارے اندر وید کا ہنکار جو ہوتا ہے وہ تمہیں چین نہیں آتا اور وہ تانہ تان ہر وقت کھینچا کھینچی سکھاتا ہے کہ تیرا جیون تب ہی سخل ہوگا یدی تو چھپا دے کہ میرے ساتھ اشتیار میرے ساتھ آکے شاستات کرو یہ تیرے اندر کون بولتا ہے ویدوں کا ہنکار یہ ہنکار ہے جو سوم جی کہتے ہیں تمہارے اندر تانہ تانی کھینچا کھینچی جو ہے پیدا کر رہی ہے سام کے ساستر کے درسنی کتنے شاستر ہوگے بھئی دو پہلا کون سا میائک ہوم والا مایائشو جی والا تیسرا میمان سا درشن کہ اس والا کرم والا من اور جیر کے اہنکار سے پیدا ہوتا ہے اور پاربرم پیدا ہوتا نہیں من نہیں لگتا کرم نہیں لگتا اس سے پرے اب آجو سانکھے درشن جو ہے بولے تو میں ویچار ہے سام کو وہ کہتے ہیں ہمارا ویچار سنیے پرکت پرسپ کے پرے پرکتی ساتھ آنوکر کے سندھ سا جی دو ہوگی تیسری ہونے والی آت دی بات کیا ہے گبراتے کیوں تیسرا سانکھے درشن کون سا ہے سانکھے درشن کیا کہتا ہے کہ جی پرکتی اور پرش جو ہے یہ سب سے پڑے جب دونوں ملتے ہیں تو جگت پیدا ہو جاتا ہے بن جاتا ہے اور جب دونوں جدا ہوتے ہیں تو جگت کا ناش ہوتا ہے بس پرکتی پرش ہی برمکہ روح ہے دھیان دینا یہ کون سا درشن ہے یہ کون سا درشن ہے سانکھے درشن پرکتی پرش کو پرماتمہ گروہ بتاتے ہیں آپ سوام جی کیا کہتے ہیں پرکتی پورا سے جو ہے ملتا ہے کہ جو تم یہ کہتے ہو کہ پرکتی اور پرش جب دونوں ملتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں ماں پر لے تب جگت کو عورت کیا پڑے لے ملت ہے یا تو جدہ ہونا پڑو تب ماں پر لے کرو جگت پرکت جب دونوں ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جگت پیدا ہوتا ہے جگت بنتا ہے بن بھئے میٹ جاتا ہے اور بھئے نخونے سے جگت کا ناش ہو جاتا ہے ملت جاتا ہے ہم رو مدیہ سوئے اور یہ ہمارا متا کس کا سانکھ درشن والوں نے کہا کہ ہمارا متا یہ ہے کہ پرماترکتی پرش کا روپ ہے پرکتی پرست ہیں کہا تو آپ سوام جی کہتے ہیں جو تمہیں پرکتی پرش کہا ہے تو تم وید والے پرش یعنی پرماعتمہ کا روپ کیا مانتے ہو نیرا کر پرماعتمہ کا وید والے کیا روپ مانتے ہیں نیرہ کار سوامی جی کہتے اچھا بھئی پہلے تو چلو کہاں بھی ملے ہوں گے اس بات کو چھوڑو اب پرماتمہ کا روپ کیا ہے بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم جی نیرہ کار یہ وید والے سانگش درشن والوں کے ساتھ سوامی جی بات ہو رہے ہیں سوامی جی کہتے ہیں یہ جو سارا روپ سشٹی کا پرکتی کا یہ کھڑا ہوا ہے ایک دن تمہارے ویدوں کے حساب سے اس کا ناش ہوگا تو اس کا بھی کوئی روپ بولو جب ناش ہو جائے گا تو اس کا بھی کوئی روپ نہیں رہے گا اور پرماتمہ کا بھی کوئی روپ ہے نہیں تو پھر دونوں کہاں کس کو ملیں گے نہیں سمجھائی جب دونوں کا کوئی روپ ہی نہیں ہوگا تو کون کس کو کہاں ملنے جائے گا اس کا مطلب ہے کہ تمہارے حساب سے تو پھر کبھی سشٹی بنے گی ہی نہیں مہا پرلے جگت کا ہو جانا ہے ناش ہو جانا ہے پرکتی کا پرکت پرزل ہو جانا ہے پر کہاں تک ہوتا ہے سامجی کہتے ہیں جب مہا پرلے ہوتا ہے تو پرکتی اور پرشہابی نوین تک ہو جاتا ہے روپ رہے نہیں پرکت کو اور پھر روپ پرکتی کا رہے گا نہیں ملے کہاں ہے دو ہے دونوں کہاں ملیں گے دونوں کا روپ بھی نہیں ہے تو کون کس کو کہاں جا کر کے ملے گا کیا اندھیرے کو اندھیرہ ملے گا کیا سامجی کہتے تھوڑا سا شمس ہے اس کو مٹا دو نراکار کے مورت ہے کیونکہ تم پرماتما کو نراکار روپ مان کے بیٹھے ہو اور مہاں پرلے میں پرکٹی بھی جب نراکار ہو جائے گی پھر کس کا ملان کہاں کروگے بید کہو سمجھائیں لڑا یہ بیدہ میں سمجھا دو پرلے مجھے اسطحان کہاں کیونکہ جب پرلے ہوگا تو پھر تو کسی کا بھی اسطحان ہونا نہیں ہے تو پھر وہ پرماتما اور پرکٹی کس جگہ ملنے جائے گی رہے کہو سمجھائیں بات یہ ذرا میرا بھران جو ہے وہ مٹا جالو جو تم اپنی بھجر کر سامجی کہتے ہیں ذرا کبھی اقل کا بھی پریوگ کر لیا کہ رفعہ ویدان دو اقل نام کو تو تم نے پہلے سے بیچ رکھا ہوتا ہے کیونکہ تمہارے پاس کے والا ہنکار ہے اقل نام سے بھی کبھی کام کر لیتے تو تم یہ سوچو کس طرح سے تم نے یہ درشن بنا رکھے ہوئے تم پرماتما کو نیرہ کار بیچے ہو اور پرکٹی اور پرش کو ملا کر کے جگت کی اتبتی بنا رہے ہو نیرہ کار کہو ماں ہے اور اس کو نیرہ کار پہلے کہتے ہو تو ملن کا ہو کیسے ہو تو پھر دونوں کا ملن کا ہوگا کس طرح سے یہ جگت کی پہلے تو کہتے ہیں جگت کی اتبتی کیسے ہوئی کیونکہ پرماتما تھا کوئی روپ اقل کھائی نہیں پھر پرکٹی کو پیدا کس نے کیا دو عبید بلنا ہے دو عبید بل کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں ویسے شک درشن تب بولے سانکھے درشن کہاں گئے چھپ اب کونسا آ گیا شیش شک درشن تین ہو گیا سندر صاحب تھی پہلا کونسا کیا بولا تھا ماہ 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 عشق اور دوسرا کون ممانسا درشن کرم پردھانوالا چار پرکار سے سامجھین کرم کو کھندن کیا تیسرا درشن کونسا ہے سانکھے درشن پرکٹی اور پرکٹی اور پرکٹی کا مہا پرلے میں ناش ہوگا اور پرکٹی کا وہ پہلا ہی نرہ کار کہتے ہیں اب آئیے ذرا ویسے شک درشن والے کیا کہتے ہیں سب کو مول کال ابت کھولے ہاں کہ سوامی جی ہم چپ چاپ اس لئے بیٹھے تھے میں ہمیں پتا آپ کو کوئی سمجھا نہیں سکتا اہنکار ایک سے ایک اہنکار کا بڑا ہمچا لیے بیٹھا ہے کہ سوامی جی کال جو ہے نا کال نہیں سمجھیں موت کال جو ہے یہی پرماتما جب چاہتا ہے جگت کو کھا کے پیٹھ میں رکھ لیتا ہے اور جب چاہتا ہے باہر لاتے جاتا ہے کال ہی کھاتا ہے کال ہی کھلاتا ہے وہ ہی کھیل رہا ہے اور وہ ہی کھلا رہا ہے پرماتما جو ہے وہ کال ہے اور کوئی پرماتما ہے نہیں کال پائے اوپ جاتا ہے کال جب چاہتا ہے جگت اوپ جاتا ہے کال جب چاہتا ہے اس کو بیٹا دیتا ہے کال کلاو ان سب کو دہی وہ ہی کھیل رہا ہے اور وہ ہی سب کو کھیلا رہا ہے سب کو کھا کرتے ہیں ناسا سب کو کھا لیتا ہے ناس کر دیتا ہے سب کو اٹھا کے باہر دہتا ہے پیدا کر دیتا ہے وہ ہی پرماتمہ ہے یہ ہی پرماتمہ کا کام ہے بناتا اور مراتا ہے یہی روپ برمہ کو آسا نها سوال میں جن یہی برمہ کا روپ ہے سری جو پسے کیوں تب ان کو اب آجو بھئی کون سا درسن تو بھیک وشی شک کون سا درسن ہے شک جو کال کو ہی پرماتما مانتے ہیں اب شریع جی کیا کہتے ہیں مول کہا تو کال جو سب کو ہے بھائی جو تم سب کو مول جو ہے سارے جگت کا کال ہی کہتے ہو تو ویدہ واقع مجھے کال کو ناسو ویدہ کہتا ہے کہ مہا پر لے کال کا ناش ہوتا ہے اور برمہ کا کبھی بھی ناش ہے ہوتا نہیں اور خات جہاں برمہ ہے وہاں کال نہیں جہاں کال ہے وہاں برمہ ہو ہی نہیں سکتا کال رہی تھے برمہ پر کاس اور کال جو ہے برمہ سے رہتے اور برمہ کال سے پرے ہیں اور سوام جی کہتے ہیں اگر اس سے نہیں بتا چلتا تو ویدہ کی شروطی اور سمریتی کو پڑ کر کے دیکھ لو کال تاہ پہنچتا ہے نا کال جہاں برمہ ہے وہاں جا ہی نہیں سکتا کال پائے اکجے سو بند سے اور کال پائے جو بنتا مرتا ہے یہ بند سے ہوتا ہے یہ آدھی نرین کی بندوں جو ابیہ کلت میں بیٹھی ہے جان کے ساتھ اندر سہتی من کی اتپتی من سے من اور من سے ریگن تھیر چارسف اتپن یہ بند جو ہے اس طرح سے اس جگہ کی جو ہے اتپتی بناتا اور مٹاتا ہے اتپتلین ہوئے سواتین سے اور اتپتلین اس کے اندر ہوتا ہے یہ پرمہ کام نہیں ہے برمہ ماہی اتپت لے ناہی دیان کے ساتھ برمہ کے اندر اتپت ہوتا نہیں اور یہ اتپت ہونا اور لے ہونا یہ مایہ کی کرت ہے نہ کہ برمہ کا روپ ہے سب سے دور رہے سب ماہی اور سب سے وہ دور ہے اور سب کے اندر کے بلے سبتہ اس کی براجمان ہے کہو سب روپ برمہ کو ایسا سوام جی کہتے ہیں یدی تم ایسا روپ برمہ کا کہتے ہو تو تم تو کہا تو سب لک جیسو تم تو کیا کہتے ہو سب لک سب لک بناتا ہے بند کو کہاں سے یہ بن مٹ رہا ہے سب لک سے تو سوام جی کہتے ہیں کہ تم برمہ کو سب لک سے کہتے ہو نہیں سب لک سے بننا مٹنا ہوتا ہے اور جو ست ہے ست یدی بنائے گا تو کیا بنائے گا ست سے ست ہی بنے گا اور است سے است بنتا ہے اس لئے برمہ کبھی سبلک جیسی لیلہ نہیں کر سکتا وہ کیا ہے ساتر چیدر آنند اکھنڈ انادی ہے اور سبلک سے یہ سارا بننا مٹنا ہے انگ سبلک مایہ ماہی اور سبلک انگ کہاں ہے کیونکہ سبلک کی ساری لیلہ کہاں ہوتی ہے مایہ کے اندر ابدیاء کرت کی ساری لیلہ کہاں ہو رہی ہے مایہ کے اندر ہوتی ہے یدی سبلک برمہ ہے تو پھر مایہ کبھی بھی بننی مٹنی نہیں چاہیے اس کو بیچار کر کے دیکھیں یہ کونسا شاست رہا ہے بھول گئے ہاں شہشک درشن یہ اچھی طرح سے در یہ سمجھنے والا درشن ہے نرمکار سب ہی مہنا ہے اور نرمکار کہتے ہو اور کہنے ہو سب کے اندر بھی نہیں ہے اس واسطے کال کے اندر برمہ نہیں ہو سکتا اور جہاں برمہ ہے وہاں کال ہو نہیں سکتا یہ تمہارا بیت کہتا ہے نرمکار کب کالے کا ہے اور جب پھر ان سے پوچھو بھئی کال کا روپ کیا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ نرمکار کہتے ہیں جب کال کا ہی روپ نرمکار ہے تو پھر جو بنانے والا ہے اس نے اس کا روپ کیسے بنا دیا جس کا سوائم روپ نہیں ہے جاندو سندر چاہ جی غلطی سارے جگت کو کیا لگی ہے یہ میرے سامنے مائک پڑا ہے اس کو کسی نے بنایا کے نہیں یہ جو مائک ہے اس کو کسی نے بنایا کے نہیں وہ اس سے پرے ہے کس کے اندر ہے لیکن غلطی کیا ہے دنیا والے اسی میں ڈھون رہے ہیں نکل بھائی یہ موت آ رہی ہے وہ برحم کو اسی کے اندر ڈھون رہے ہیں بھائی بنانے والا اس سے پرے ہیں سوامی کہہ رہا ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے ایسا اور اوپ برحمہ بولہ ہو اور تم برحمہ کو اس کے اندر لیے بیٹھے ہو تب بولے پاتا انجل گیانی ہو گئے تھٹے وشششت والے بھی اب آ گیا پاتا انجل گیانی اور پھر آ گیا ویڈانت بیس بلو شیفران ناد مادرہ چاروں کو ایک بار پھر دورا لیں ہاں پہلا کونسا ایک کیا تھا اوم اور دوسرا میمان سا کرم اور تیسرا ہاں کونسا تھا وہ بلو 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 پرکٹی اور ورشت اور چاہتا وششت کیا کہہ رہا ہے کالی برماتما کرو بھائی ہو گیا اب آج اپنچوان کیا ہے بھائی پاتا انجل گیانی کیا کہتے ہیں بیاپک برمہ سکلا مد جانی بورا ویڈانتا چاری بنا کے بہتوں گا آپ کو چندہ مد کرو یہ پاتا انجل گیانی کیا کہتے ہیں بیاپک برمہ سکلا مد جانی سندر ساتھ جی تھوڑا سا دھیان دے رہو راجی مرح کی اتنی قریبات سارے جوید کے گرند سے تمہارے مچھی میں بند پراننا جی کرتے ہیں پر کوئی اس درد سے لے تو نا سنانے والے بھی پتا کیا کرتے ہیں سندر ساتھ جی آج تو حفظوال کی کتھا ہے سوکھا خوشک ویشے ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ تمہیں نیدہ نپیل لیں اور ہم بھی اس کو جلدی جلدی پڑھ دیتے ہیں کیونکہ عرصوں کا پتا ہے ہی نہیں تو عرص کھو لے گا مزاق نہیں ان درشنوں کی بیاکشہ کرنا ہاں جی چلیے یہی بانا برمہ کو لے ہو کونسا درشن پاتا کیا کہتے ہیں کہ اے سوامی جی وہ جو برمہ ہے نا وہ سکل کے اندر کنکن میں پرمہ آتمہ سمایا ہوا ہے یہی بانا برمہ کو لے ہو یہ سارا برمہ کس کا بانا ہے برمہ بان برمہ کسی کے اندر ہے بار کوئی بان نہیں ہے بیاپک یہی ہے تمہیں دیکھو سوامی جی ہاں ذرا بیچار کر کے دیکھو برمہ یہی پر آپ کو ملے گا بندما ہی آج انگ لے کے سوامی جی کوئی برمہ سے ملنا ہی نہیں چاہتا آپ نے کہا ہے ہم آپ کو ملنے کی ویڈی بتا دیتے ہیں برمہ جو ہے وہ بند کے اندر ہاں کیا لے کے ہاں 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 انگ لے کے یوگ سادنہ کے بیٹھا یوگ سادنہ تو گئے آج کے موڈرن آئی جو سادو بھول تو کیا سکھا رہے ہیں یوگا وی کن دیکٹ گاؤ با یوگا اور یوگا کیا آسان یوگ سادنہ کو کیا بنا دیا یوگا اور ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا یوگا لنگوٹی دھارن کی ڈنڈ بیٹھت پیل رہے یہ ہوگا یوگا بھائی یہ یوگا نہیں ہے وہ کیا ہے یوگ سادنہ پرمہ آٹھنگ یوگ کے لے کر کے ہر انسان کے اندر بیٹھائے کونسا درشن پاتانجل درشن بولو کونسا درشن پاتانجل کے پرمہ آٹھ یوگ کے انگ لے کر ہر انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے خوز کیجئے جو چط دے گے اگر کوئی پرمہ آٹھنگ کو ملنا چاہے چط دے کر کے خوزیے تو اندر سے بیٹھ کے پرمہ آٹھنگ باتیں کرتا ہے سوامی جی بیٹھو ابھی ہمیں آپ کو جو ہے پرمہ آٹھنگ سے جو تمہارے اندر پرمہ آٹھنگ بیٹھا ہے اسے باتیں کرواتے ہیں ناری چکر سو دیئے جب ہی جان دے نا آٹھنگ یوگ کے بہت نہیں پڑے آپ نے میرے مہا مہاراج آگیا 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 آٹھنگ یوگ سادنہ کے کرنے ہیں بہلے اور پھر ناری چکر جب شودن کرتے ہیں پرمہ آٹھنگ اندر سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے پہلے تو آٹھنگ یوگ سادنہ کی سیکھ لو پھر ناری چکر سکھا دیتا ہوں اور ایک آنٹھ کو رات کے کرنا تمہارے سے پرمہ آٹھنگ باتیں کرے گا ملے برمہ آپ میں تب ہی بیتانجل گانی کیا رہے کہ سوامی جی برمہ پھر اپنے اندر ہی ملے گا اور باتیں کرے گا آٹھنگ یوگ کے جہی پہلے تو آٹھنگ یوگ کے کرلو اس کو سیکھ لو سادنہ کرلو نام کا دو دن کے ہی ان کے نام سنیے آسن پرانہ یم جو کہیے آسن اور پرانہ یام جان سماد نیم اور جب یہ آٹھ یوگ کے انگ ہیں جب یہ پورے ہو جائیں تو پھر ناری چکر شوٹن کرنا چھکتیس میٹر کپڑا مل مل کا لینا نو اینچ چوڑا سمجھ لگے کہ نہیں لمبا کتنا ہاں کم برتی نانہ ہو جائیں فرماتمہ رستے میں رہ جائے گا اور چوڑا کتنا نو اینچ چک وہ لے کے ایک بھائی کو در سے اس کا سیرہ پکڑا دینا ایک تم پکڑ لینا اس کو بٹر چاڑنا سمجھے نا جب خوب اس کو بٹر چاڑ جائے تو ڈبل کر لینا دورہ کر لینا پھر دورہ کر کے کیا کرنا پھر خوب اس کو بٹر چاڑنا پھر وہ جو بریق سائٹ ہوگی نا اس کو دہینی نا سے چڑھانا شکر نہیں سمجھے چڑھاؤگے ساری نصوں میں سے گھونگھام کے وہ آٹو میٹر کی بائی ناک سے نکلائے گا پھر کیا کرنا اس کو ڈھیلا چھوڑنا اس کو کھینچنا اس کو ڈھیلا چھوڑنا اس کو کھینچنا تو ناری چکر جب ساری شودھن ہو جائے گا شودھ ہو جائے گا کیسے جیسے رات کو مات آئیں بچے کو دودھ دیتی نا بوٹل میں تو بندہ اندر جان ہو جاتا ہے تو صورتے اٹھ کے تھوڑا سا سرف دال کے برس سے ساف کرتی ہے تو ساف چمک جاتا ہے تو اے سوامی جی جب اس طرح سے ناری چکر کا آپ شودھن کر لوگے شودھ ہو جائیں گی تو اندر سے پرماتما کیا کہے گا وہ بھائی کیا چاہتا ہے بول تو پرماتما اندر سے بول پڑے گا آٹھوں انگ یوگی کے سوئی پر پہلے آٹھوں انگ یوگ سادنا کے کرو اور اس کے بعد ناری چکر شودھن کرو گے پرماتما اندر سے بولے گا بھائی یہ پاتانجل یانی کہہ رہے ہیں جوتی روپ تو برمہ ہی مانو اور پھر برمہ کا روپ کیا ہے جوت روپ ہے تمہیں درشن دے گا اور یہی سارے جگت کا کارن ہے وہ کنکن میں جوت کے سمان سب جگت کے اندر بیٹھا ہے یہی کے اتر جو ہے سب اپیتا کھا پیتا ہے جگت رہت کرنا سمتا میں اور دھان لینا جگت کے اندر سب کے اندر وہ کرنوں کے سامان سب کے اندر بیٹھا ہے کون سا درشن ہے پاتانجل یانی بونتے ہیں بدھوی سے لے ہو یہ مطار سوامن جی اس وشے کو ذرا بدھو میں لے کر کے وشاہ کر کے دیکھو گے ایک منٹ میں تم مان جاؤ کہ ہاں پرماتما اس طرح سے پرابت ہو سکتا ہے گراہو جت میں کر نردہ اور جت میں لے کر کے نشچے کر کے اس کو دھرن کر لو نشچے پرماتما آپ کو مل جائے گا سوامن جی بڑے بیوک کے ساتھ کہتے ہیں بھئی آپ کا فارمولہ مجھے پسند کچھ آیا ہے پر تھوڑا سا درشک اس کو سمجھا دیو چھوٹی سی میری شنکہ اس کو مٹا دو برحمہ سچدانند سروپ سادانو کے سمدر بروش شریف راہ برحمہ کہ برحمہ کیا ہے سچدانند برحمہ ست چیت آنند بلو برحمہ کیا ہے ست چیت آنند اور جگت کیا ہے یدی وہ ست تو جگت است است کا مطلب ناش ہونے والا اور ست کا مطلب جس کا کبھی بھی ناش نہ ہو اکھند ہو اناتی جان دو سوامن جی کہتے ہیں جب سارے جگت کے اندر تم کہتے ہو کرنوں کے سمان وہ براج مان ہے تھوڑی سی شنک ہے تمہارے وید درشن کیا کہتے ہیں کہ برحمہ سچد دیان دو ارثات برحمہ ست ہے اور جگت است ہے وہ چیتن ہے تو جگت جڑ ہے کیونکہ جلد بائیو اگری پرتوی اکاش پانچ ات تو ہیں اور پانچوں کے پانچوں جڑ ہے ایک بھی ان کے چیتن نہیں ارثات یدی برحمہ ست ہے تو جگت است ہے وہ چیتن ہے تو جگت جڑ ہے وہ آنند مائی ہے تو یہاں دکھ ہی تو پھر سمان جی کہتے ہیں یہ تو تینوں چیزیں وپریت ہوگئے وہ پورا کو ہے تو یہ ٹوٹلی پچھل یہ کیسے مل سکتے ہیں یہ ذرا مجھے بتاؤ جگت است جڑ دکھ کو روپ ہے جان لے نا وہ کیا ہے سات چیدر آنند اور جگت است جڑ اور دکھ کا روپ ہے بلکل تینوں چیزیں الٹ ہیں ست وقت ست ہی اوپ جی دوسری بات کیا ہے کہ یدی وہ سچنانند اس جگت کوئی اور ہے اس کو ڈھونڈو درو است سے است بنتا ہے اور است سے است بنتا ہے جان لے شرطیوں کے اندر کیا لکھا ہے کہ برم جو ہے وہ سدا اچھا سے رہت ہے اور یدی ہم سب کے اندر برم ہوتا تو ہم کو کوئی بھی اچھا باقی نہیں ہوتی یہاں تو ایسا برم گسا بیٹھا ہے کہ اس کی اچھا کبھی پوری ہوتی ہی نہیں ہے اور جو ست رہن پر برم جہاں ہیں وہاں کوئی اچھا ہوتی نہیں ہے اس جگہ پر کوئی اچھا نہیں اور یہاں تو ہر حق گوبال نام ست بجائی ہو جی لڑکا پیدا ہو گیا ایک طرف مر رہے ہیں اور ایک طرف بجے خپت مایہ پہ ہو ہی مایہ کی لیلہ ہوتی ہے وید ساتھ رمض قیو جس تمہارے کہتے ہیں وید کا مایہ میں بھاس ہے اور وید کیا کہتے ہیں مایہ میں اور برمہ میں بڑا بھاری انتر ہے اس واسطے جو ہے کس طرح ایک جگہ پرکاش کرتے ہو کرنا لیے پھر جگت میں کسی کا بھی ناش نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ کرنا سوری کے اندر کوئی بھید نہیں ہوتا اسی طرح سے پار برمہ بیچ بھائے اس آس سامجی کہتے ہیں مایہ اور برمہ کے اندر زمین آسمان کا بہت بڑا بھاری انتر ہے پرس پر پردوالی ایک پاتر کے اندر دونوں کیسے اکٹھے ہو جائیں گے ست اور اس کی جات نیاری ہوتی ہے سامجی کہتے ہیں یہ میرا تھوڑا سا ویچ ہے آپ اس کا اتر در میرا شم سے مٹا دو کیا مٹاتے وہ بھی بیٹھ گے پتان جل گیا نہیں اب ایک درشن رہ گیا کون سا ویدان تا پیر ویدان تی در سنجی کیا کہتے ہیں سامجی پتا اللہ تمہیں اپنا نمبر کیوں رکھا ہے ہماری بنا تمہیں کوئی برمات مات مات نہیں کرتا ہم نے کہا سارا بجاب سارا دیکھ لینے تو آخر تو ہم نہیں پرمات مات مات دینا آئی ہم آپ کو بتاتے سارا برمات بجاب رہے اور مایہ سارا برمہ میں رہتی ہے اور برمہ سارا مایہ ویدان اس لئے آج ہمارے کرشن پڑامی کیا کرتے ہیں ویدانت چاریوں کو گاتی پہ بٹھو دھونڈ دیکھو ان کی اکل دیکھو ویدانت چاری اور برمہ کا گیان بلکل الٹا پر چار کرے یہ ہے ویدانت چاری کیا کہ رہے کہ مایہ کے اندر برمہ ہے اور برمہ کے اندر مائی ہے سامجی یہی مایہ کے اندر برمہ بیاپک ہے سرولائی سرولائی کے ایک ہی برمہ سب کے اندر ایک جیسا روح دھارن کر کے بیٹھا ہے برمہ منہ دو جو دیکھیں اور سوامی جی یکی آپ اس چیز کو نہیں مانتے تو ہم آپ کو مرک کہیں گے نہیں سمجھیں اور ہماری بات نہیں ماننے کوئی تو ہم آپ کو کیا کہیں گے مرک کہیں گے سوامی نے کہا بھائی مرک کہہ لو لیکن بات تو وہ ہی کہیں گے جو ہمارا مان مانتے ہیں جیسے میں ہمارے شن سے ہو گئے وہ تمہاری بات کو نہیں ماننے گے ان کو ہم اگیانی لے گئے ان کو ہم کیا کہتے ہیں یہ مرک ہے ہماری بات نہیں مانتا جس کے اندر وید گھس گیا سندر ساتھ جی مراج شریف جی کہتے تھے لاکھوں تارتم بھی لے لے لاکھ جتو نہیں کرے اس جنم اس کا افتار نہیں کرو گا اتنا یہ وید کا جان شراب ہے جس کے اندر گھس گیا مر جائے گا پھر جنم لے گا تو شید تارتم سے بھر سے پار ہو جائے اس جنم وہ نہیں مکتی بڑا سکتا جس کے اندر وید گھس گیا